جب وزہ آئینی تنمیم پر اتفاق رائے کے مشن سے مولانا فضل رحمان کی رہشگاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی رات گئے وزیر آزم شہباز شریف، نائب وزیر آزم انساقڈار اور وزیر قانون آزم نزی طارد جے یو آئی سیبرائی کی رہشگاہ پہنچے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہلے سے ہی وہاں موجود تھے تقریباً دو گھنٹے تک ہونے والی بیٹک اختلافی نکات پر تفصیلی تباتلے خیال کیا گیا جبکہ ذرائق کے مطابق مولانا فضل رحمان نے جے یو آئی بین پی منگل اور پی ٹی آئی راکین کو حراسہ کرنے کا معاملہ اٹھایا جس پر حکومت نے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دھیانی کرائی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے کئی تحافظات کو دور کیا گیا اب ترمیم میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ملاقات کے بعد تمام راہنما میڈیا سے بات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے آج مزید مشاورت ہوگی بلاول بھٹو زداری پہلے سے ہی وہاں موجود تھے تقریباً دو گھنٹے تک ہونے والی بیٹک اختلافی نکات پر تفصیلی تباتلے خیال کیا گیا جبکہ ذرائقہ مطابق مولانا فضل رحمان نے جے یو آئی بین پی منگل اور پی ٹی آئی عراقین کو حراسہ کرنے کا معاملہ اٹھایا جس پر حکومت نے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دھیانی کرائی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے کئی تحافظات کو دور کیا گیا اب ترمیم میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ملاقات کے بعد تمام راہنما میڈیا سے بات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے آج مزید مشاورت ہوگی